بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم پراتھا رول بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو چکاں لیا ہے اسے میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے ایک کب دہی لیا ہے بڑا چھوٹا 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 چھوٹ یہ اس میں اب ہم دہی ایڈ کریں گے یہ مکھان ایڈ کریں گے یہ دو چمچ لیمو کا رس ہے یہ ایڈ کریں گے آپ یہ مثالیں ایڈ کریں گے آپ اسے مکس کریں گے ہم نے گوشت کو میرینیٹ کر لیا ہے مکس کر لیا ہے تو یہ میں نے اوپر کولا رکھ دیا اس کے لیمو کے چھلکے کے اوپر اب اس میں میں کوئل ڈالوں گی اب اوپر سے باندھ کر کے رکھ دوں گے اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے باندھ کر کے رکھ دوں گے فریج میں اب چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اس میں ہم یہ کوئل ہے جو لگ رہا تھا وہ ہم نکال لیں گے اب اس کو کڑھائی میں ڈالیں گے اس کو ہم آرام آرام سے پکائیں گے آہستہ آہستہ اپنے پانی میں دلے گئی میرے بچوں کو تو بہت پسند تھے یہ وہ تو کہتے ہیں بس پراتھا رول کھانا ہے تو ہم تو گھر میں بنا لیتے ہیں باہر تو کوئی نہیں اچھا ملتا ہمیں ہمارے پاکستان میں تو ہاتھ جگہ یہ مل جاتا ہے آپ بھی ایسے بنایا ہے یہ نورمل آنچہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈاک کر چکن کا پانی اور دہی کا پانی نکلایا ہے اب انہیں اچھی طرح ہم جب تک ہوئے خوشک نہیں ہوتا تب تک انہیں پکائیں گے تاکہ ہمارا چکن ہمارا اچھی طرح سے گال جائے اب ہمارا چکن گال چکا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے بلکل ہم اس کو پوشک کر لیں گے پانی کو پانی نہیں بھی اس میں ہونا چاہیے جب تھوڑا سا گھی نکلانے لگے گا تو پھر ہم ہوتا دیں چکن اب ہمارا ریٹ ہے تو اب اس میں دھنیا اور ہاری مرکیں ایڈ کریں گے جب آپ بلکل پوشک ہو گیا ہے تو پانی اس کا بلکل پوشک ہو گیا ہے چکن اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم پراتھے بناتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں چکن اب ہمارا ریڈی ہے سیلٹ بن گیا ہے پراتھے بھی بن گئے ہیں چٹنیاں بھی دونوں تیار ہیں تو اب بنانا بنا کر دکھاتے ہیں پہلے چکن ڈالیں گے پہلے چکن ڈالیں گے یہ دہی والی چکن ڈالیں گے پہلے 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 چکن ڈالیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اوکے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ